لو فرینز آج کی شروعات ہوتی ہے صبح کی کرمہ کرم چائے سے تو ویلکم چو مائے چائنل کیسے آپ سبھی ہو پیو گائز آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعا سے ما شاہ اللہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں اور آجنا کافی بارش ہو رہی ہے صبح سے تو دکھاتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں فرینز کتنی بارش ہو رہی ہے آٹھ بجے صبح اٹھے تھے بٹوشتم بارش بلکل بھی نہیں ہو رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ اسے سارے کپرے اٹھا لی تو اس کے بعد بارش ہوئی ورنہ پتہ چلا نیند میں ہی رہتے اور سارے کپرے میں ار جاتے ہیں ایسا ہو چکا ایک دو بار پہلے بھی ادنان کے کپرے ار کے نیچے چلے گئے تھے تو شکر ہے بہت دنوں بعد ادھر بارش تو ہی کم سے کم پاس دن سے چھ دن سے بہت زیادہ ہی دیلی میں گرمی ہو رہی تھی لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت 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 اچھا ہے تو کن لوگوں کے جگہ بارش ہو یا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو چلیے جلدے ہیں کچھن میں اور دیکھتے ہیں کہ چھائے ریڈی ہیں چھائے یہاں پہ بلکل ریڈی ہیں یہ رہی ہے پی کی چھائے اب اس کو دیکھ کر کے آتے ہیں یہ لو پہ اور یہ چھائے ہیں میرے اورنا لاکھیں چلو ادنان بہت رو رہے ہو تم ہلو فرینز شائے بھی لو گرم ہے ایت آرز لیٹر جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج جلد میں بہت بارش ہو رہی ہے تو بارش کے بہت سب میں نہ پکوڑ کھانے کا الگ ہی مزا ہوتا تو آج میں بنانے جا رہی ہوں نہ بسور کے دال کے پکوڑے نہ ہی بیسن کے میں بنانے جا رہی ہوں موم کے دال کے پکوڑے پکوڑے چلیے دیکھتے ہیں کیسے بہتتے ہیں اور ریسی پی پسند ہے تو پلیز ضرور ٹرائے کریے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا چلیے بناتے ہیں گرم پکوڑے اور بارش کے موسم میں چائے اور پکوڑا کھانے کا الگ ہی مزا ہے تو چلیے ٹیسٹ کو بڑھاتے ہیں اور بناتے ہیں پکوڑا تو یہاں پہ ہم لیے ہیں ایک کپ مو کی دال اس کو ایک گھنٹہ پڑی پانی میں ڈال کے رکھ لیے تھے تو چلیے ابھی اس کو دھل لیتے ہیں تو یہ دال اچھے سے ساف سے اس کو ہم دھل لیے اب ہم اس کو مکسر گرینڈر میں بیس لیں گے تو ابھی پہلے اس میں ڈال لیتے ہیں اور زیادہ باری نہیں بیسنا ہے اس کا جو پیسند ہے ہلکا سا دور دورا ہونا چاہیے جیسے ایک کنی بچا ہو تب ہم اس کو پیسیں گے اس ٹائپ سے تو یہاں پہ ہم اس میں دو کچھیں میٹھ یوز کریں گے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد 3-4 لہسن کی کلی اور تھوڑے سے ادرک ہم اس میں ثوڑہ سا پانے جد کر کے پیسنے پیسنے ہیں یہ وفر stesso ریڈی اپنے بارتنے میں دو میڈیم سائز چوپ کریں دھنیا پتی اپنا ڈھیر سارا یوز کرنا کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا اور بہت یم لگتا ہے تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے نمک اپنے سواد کے انمسال آپ جتنا کھاتے آپ ڈال لینا یہاں پہ گیا ہے یہ زیرہ پاؤڈر اس کے بعد ہم ڈالیں گے لال میچ پاؤڈر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہلگی پاؤڈر آپ کو جتنا رکھنا ہو اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہاں پہ تھوڑا سا گھرم مسالہ اور آپ چاہے تو آم چھوڑ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو سارے مسالے کو یہاں پہ مکس کر لیں گے اپنے نام نام ہاتھوں سے تو بیٹر تو ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ہم کڑاہی ڈالیں گے اور سرسو تیل ہی اس کر رہے ہیں آپ اور جن میں بھی فرائے کر سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے آپ ہاتھوں میں لے کر کے اس کو اچھے سے اور تیل نہ ایک دم گرم ہونا چاہیے اس کے بعد فیڈ فیلیم کو آپ کو کم کر دینا پھر اس میں پکوڑے کو فرائے کرنا اگر آپ دیز آج میں پکوڑے فرائے کریں گے تو پورا پکوڑا جو ہے اوپر سے ایک دم لاغ ہو جگا اور اندھر سے کچھا ہی رہ جائے گا تو کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ کو فیلیم کو پہلے مطلب تیز پر رکھنا ہے ہائی پہ اور ایک دم جب تیل کرک جائے اس کے بعد فیلیم کو ایک دم لاغ پہ کر دینا پھر اس کے بعد آپ کو پکوڑے کو فرائے کرنا ایسے میں کیا ہوگا اوپر سے اچھا سا گولڈن براؤن کلر بھی اس میں آجائے گا اور اندھر سے پکوڑا بلکل ایک دم پروپر طریقے سے پک جائے گا تو چلیے ابھی ہم لوگ پکوڑا کو فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد مزا لیں گے چائے اور پکوڑا کا یہ دیکھئے فرنز اس طریقے سے آپ کو گولڈن براؤن کر کے پکوڑے کو نکال لینا ہے تو یہ فرس راون ہو چکا ہے اب میں جاریوں سکنڈ راون تلنے کے لیے پہلے فرافر سے سارے کو فرائے کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں پکوڑا تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ چاہ چاہر گئے ہیں پکوڑا تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ چاہ چاہر گئے ہیں تو چلیے مزا لیتے ہیں چائے پکوڑے کا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اسے بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا لکھا لو نان یہ تم کیا کر رہے ہو پورا رائتہ کو نیچے کیوں پھلا دیئے تم کیا پوچھ رہے ہیں پھر یہ کیا ہو رہا ہے 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 امی میرا بچہ گر گیا کہاں جا رہے ہو ماما کی روم میں ماما لیٹے ہوئے جسٹ کھانا کھائے ہیں ہاں تو ایکسرسائز کروات ہو تاکہ سارا کھانا میرا پچھ جائے تو فرینڈ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ ابھی ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور ادنار ہم کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے دیکھو دیکھو پتہ نہیں اس کو شام سے کیا ہو گیا ہے اوہ مائی گاڈ تو گائیس کھانا وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے تو چلیے ابھی سونے کا ٹائم ہو گیا ہے بلوگ کو یہیں پہ انٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو بلوگ پسند آیا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل پہ نہیں آئے ہوں گے تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو ٹھیک ہے ملیں گے نیکسٹ بلوگ میں اور اس وغیرہ سارا پیار دیجئے گا ٹھیک ہے اور لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت 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 بہت